بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ کے لئے جاسوسی کرنے والے بڑے حرام کھانے والے ہیں یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے پس اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے اعراس کریں اور اگر آپ ان سے اعراس کریں گے تو آپ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے ابھی ممکن تھا اور چل رہا تھا معاملہ یہود اپنے سرداروں سے بھی فیصلے کرا دے کبھی حضور کے پاس بھی آتے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں چاہیں تو اعراس کریں اگر آپ اعراس کریں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تعلیم عطا فرمارہ ہے لیکن اگلی تعلیم بہت عدل پر مبنی تعلیم ہے عدل ہی کے حوانے سے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتُ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ بِشَكْ اللَّهَ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ہیں غیر مسلم دشمنی پر بھی اترے ہوئے ہیں مگر اگر کوئی مقدم آل آئے تو فیصلہ عدل کا کیا جائے گا یہ ہے جو عدل پر ہمارا دین بار بار زور دیتا ہے کہ دشمن بھی اگر آ رہا ہے نہ ماننے والے بھی تمہارے اگر آ رہے ہیں اختلاف رکھنے والے بھی اگر آ رہے ہیں فیصلہ عدل کا کیا جائے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيَا حُکْمُ اللَّهُ اور وہ آپ کو کیسے منصف مانیں گے حکم دینے والا فیصلہ کرنے والا جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِقِ پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اگر مخلص ہوتے تو رجم کی سزا خود تورات میں موجود ہے عمل درامت کر لیتے مگر یہ فرار اختیار کرنے والے ہیں من چاہی باتوں کو پیروی ملانے والے ہیں من چاہی فیصلے حاصل کرنے والے ہیں جو ان کے علماء سوکیہ کرتے تھے یہ اس چکر میں ہیں اگر مخلص ہوتے تو تورات کا حکم مان لیتے اگلی رکو ساتھ ورکو بہت قیمتی ہے صورت المائدہ کا نفاذ شریعت کے موضوع کے حوالے سے اور بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کے نفاذ اور کتاب کے احکامات کے نفاذ کے ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل پر تھی اور اگر شریعت کے احکامات کے نفاذ کی کوشش نہ کی جائے تو یہ کفر ظلم اور فسق کی روش ہے یہ تفسیر ابھی آگے چل کر آ رہی ہے بے شک ہم نے نازل کی تورات اس میں ہدایت اور نور ہے اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے وہ حکم دیتے تھے یہود کو والربانیون والأحبار اور درویش اور علماء بھی انبیاء کے وارث تو علماء ہوتے نا تو ان کے درویش اور علماء ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں حکم دیں بمستحفظو من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کے نگمان مقرر کیے گئے تھے وَكَانُ عَلَيْهِ شُهَادَاءَ اور وہ اس پر نگران یعنی گوابی تھے مراد یہ کہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی اور انبیاء کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا احکام کی تعلیم دینا ان کے درویش اور علماء کی بھی ذمہ داری تھی ہاں پشلی کتابوں کے ذمہ داری کا ذمہ اللہ تعالی نے نہیں لیا تھا قرآن حکیم کے حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالی نے لیا ہے فرمایا فَلَا تَخْشَهُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْ بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا پس تم لوگوں سے مڈ ڈرو اور مڈھی سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو یہ ذکر بار بار ہم صورت البقرہ سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں دنیا کی مفادات کے خاطر اللہ تعالی کی آیات اور کتاب میں تحریف کی تھی علماء یہود نے بُرِ علماء 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 السو اور انہوں نے بدل بدل کر اپنے پاس سے باتیں بیان کر کے کہا یہ اللہ تعالی کی طرف سے اور لوگوں سے مال ہڑپ کرتے تھے اور ان کی جائدادیں ہڑپ کرتے تھے اور اپنی جیبوں کو گرم کرتے تھے اور اپنی تجوریوں کو بھرتے تھے یہ دنیا پر اس قسم کے علماء یہود کا ذکر بھی آ رہا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالی نے نادر فرمایا پس وہی کافر ہیں اللہ اکبر یہ حصر کا عصوب عربی عصوب کے اعتبار سے یہی کافر ہیں یعنی اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات تھی شریعت عطا فرمائی احکامات تھے اگر ان کو قائم و نافذ نہیں کرتے تو یہ عملا کفر کی روش ہے کوئی سرے سے حکم کا انکار کر دے تو وہ تو عقیدے کا کافر اور جو عمل کی کوشش نہ کرے نفاظ کی محنت نہ کرے طاقت ہے اور نفاظ کی کوشش نہ کرے وہ عملا کفر کی روش پر ہے یہ تین فتاوہ اللہ تعالی کے آرے ہیں پہلا فتوہ تو آیت نبت چوالیس میں آگیا یہی کافر ہیں آگے فرمایا اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کتاب میں ان پر فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ول جروح قصاص اور زخموں کا قصاص ہے ایک قصاص جان کا ہوتا ہے قصاص کا ذکر صورت البقرہ میں بھی ہم پڑ چکے ہیں اور ایک قصاص اب یہ اعضا کا ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا کسی نے کسی کی آنک پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی آنک پھوڑی جائے گی اسی طرح ناک اسی طرح کان اسی طرح دات اور زخموں کے قصاص کا ذکر آیا یہ بدی اسرائیل کے لیے بھی تعلیم تھی بوک آف ایکسرڈیس کتاب خروج میں آج بھی یہ باتیں موجود ہیں اور ہماری شریعت میں بھی ایک قصاص کا قانون موجود ہے ہاں فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ پھر جسے اس قصاص یعنی بدلے لینے کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے سبحان اللہ معاف کر دیتا ہے ایک شخص بدلہ نہیں لیتا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا کیا اپیرنگ انداز ہے معافی کی ترغیب دلانے کا اندازہ کیجئے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اس کے مطابق فیصے نہیں کرتے جو اللہ تعالی نے نادل فرمایا پس وہی لوگ ظالم ہیں ظلم کا لفظ شرک کے لئے بھی آتا ہے اللہ کے قانون کے برخلاف کسی اور کے قانون اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت یہ شرکی طرد عمل ہے یہ بھی شرکی ایک نوعیت ہے آگے فرمایا وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِ مِعِيسَ عَبْنِ مَرْيَمُ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا یعنی دیگر انبیاء کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مصدقا لما بین یدہی من التورا اس کی تصدیق کرنے والے جو ام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورا تھی وَآتِنَاهُ الْإِنجِيلَ فِي هُدَوْ وَنُور اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی اس میں ہدایت اور نور ہے وَمُصدقا لما بین یدہی من التورا تھی وَهُدَوْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تورا تھی اور وہ پرہزگاروں کے لئے متقین کے لئے ہدایت اور نصیت تھی تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تورات میں شریعت تھی اس میں قوانین تھے اسی کو انہوں نے جاری فرمایا ہاں اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں وعد و نصیت کی باتیں بھی موجود ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فِي اور چاہئے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نادل فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نادل فرمایا وہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں یہ تین فتاوہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہلا فتوہ جی اللہ تعالیٰ بھی فتوہ دیتا ہے سور نساء کے آخر میں ذکر آ گیا لغوی اعتبار سے اللہ بھی مسئلہ بتاتا ہے اللہ بھی جواب دیتا ہے سوال کا پہلا فتوہ وہی کافر آیت امبر چوالیس دوسرا وہی ظالم آیت امبر پہتالیس اور وہی فاسق آیت امبر سیتالیس کون جنہیں شریعت عطا ہو اور شریعت کا نفاظ نہ کریں احکام عطا ہوئے کتاب عطا ہوئی اور نافذ نہ کریں عملم کافر ظالم اور فاسق اچھا حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی نبی علیہ السلام کے صاحب صرر النبی نبی علیہ السلام کے رازوں سے واقف بھی تھے ان سے کسی نے پوچھا حضیفہ یہ تو یہود کے لیے ہے نا بنی اسرائیل کے لیے ہمارے لیے تو نہیں ہے نا تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بڑے اچھے کزنز ہیں تمہارے بڑے اچھے بھائی ہیں بنی اسرائیل کڑوا کڑوا ان کے لیے میٹھا میٹھا تمہارے لیے ہاں ظالم اور فاسق و قرار پائے آج کتاب کس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے نا تورات تو ویلیڈ نہیں ہے نا انجیل تو ویلیڈ نہیں ہے نا آج تو قرآن پاک ویلیڈ ہے نا آج کس کے پاس ہے قرآن ہمارے پاس شریعت کس کے پاس ہے ہمارے پاس کہاں ہیں نافذ ہے اللہ نہیں پوچھے گا ہاں ایک میرا وجود ہے یہاں جو احکامات فوراں نافذ ہونے چھئے میں نافذ نہیں کرتا یہ فتوے میرے لیے ایک میرے دائرے اختیار ہیں وہاں جو شریعت کے احکامات میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ فتوے میرے لیے اور ایک وہ ہے جن کے پاس حکمدانی اور اختیار ہے اللہ پوچھے گا نہیں تو پھر کروڑوں لوگوں پر اختیار دیا تھا تم نے کیا کیا یہ آج ہمارے لیے ہے اسی کہ قرآن آج ویلیڈ کتاب ہے اور یہ قرآن قصے بیان نہیں کرتا it's for us قرآن کہتا ہے فی ذکرکم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں تمہارے لیے رہنمائی موجود ہیں تو آج شریعت ہمارے پاس ہے اللہ تعالی ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور فوری جن احکام پر عمل کرنا ہمارے بس میں فوراً عمل کرے اور اجتماعی سطح پر اللہ کے احکامات کی نفاس کی جد و جہد کرنا یہ ہم پر لازم ہے اور یہی محمد مصفیٰ علیہ السلام کا مشن ہم پڑھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا کیوں قرآن پاک ان کو عطا کیا گیا کیوں دین حق ان کو عطا کیا گیا لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ اس سسٹم دین حق کو دین اسلام کو کل نظام زندگی پر کل سسٹم آف لائف پر غالف فرما دیں یہ دین سلی پڑھنے پڑھانے اور نشر کرنے کے لیے اور چھاب دینے کے لیے اور بیان کر دینے کے لیے نہیں آیا یہ اپنا غلبہ اور اپنا نفاظ چاہتا ہے جس کے ذمہ داری آج ہمارے کاندوں پر ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آئندہ بھی یہ مضامین آئیں گے انشاءاللہ تعالی مزید مطالع کریں گے وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْن اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصریح کرنے والا ہیں اور ان پر محیمن نگے بان ہے پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی لیکن قرآن محیمن ہے ان کا نگے بان ہے محافظ ہے ان کی اصل تعلیم اب قرآن پاک میں آ جگی اور قرآن پاک قیامت تک کے لئے محفوظ ہے فحکم بینہم بما انظر اللہ پس اے نبی علیہ السلام آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائی اس کے مطابق جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اور اے مخاطب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس کے بعد جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا حضور تو اللہ کی حکم کی پیروی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اعتبار سے اس لئے عموم کا ترجمہ کیا گیا شریعت آ گئی اب حق آ گیا ہے تب لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْحَاجَ ہم نے مقررک کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت کو اور منحاج یعنی راستے کو تین الگ الگ باتیں دین تمام انبیاء رسول کا ایک آل امران آیت امبر انس دین سب کا ایک ہی ایک اسلام ہے نمبر دو شرعہ یہ شریعت سے اور منحاج شریعت الگ الگ رہی روزہ بنی اسرائیل میں بھی تھا رات کو سوتے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا سہری کا معاملہ نہیں ہوتا تھا زوجین کا تعلق رات میں قائم کرنا منہ رات کو سوئے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہمارے لئے سہری کا معاملہ بھی ہے اور رمضان کی راتوں میں روزے کی راتوں میں تعلق زوجین بھی حلال سوائے اعتقاف کے ایام کے تو یہ شریعت جدہ جدہ اور ایک ہے منحاج کا معاملہ مختلف انبیاء رسول نے مختلف منحاج اور میترڈالوجیز اختیار کی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں میں آباد کیا اور توہید کے مراقص قائم کیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین کے دوران میں صبر کی بہترین مثالیں پیش کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے اے غلام قوم کو نجات دلانی دی فیرون سے اور پھر ان کو شریعت ملتی نفاظ کی کوشش کرنی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی جماعت تیار کی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور غلبہ دین کر کے انسانیت کے سامنے پیش کر دیا اب ہمارے لئے منحاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارحال فرمایا کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا یعنی سب کو ایک ہی کر دیتا لیکن نہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا فستبق الخیرات تم خیرات میں بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ زبردستی نہ کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے زبردستی کسی کو ادایت دیتا ہے امتحان کے لئے زندگی دی جو چاہو سو کرو اصل میدان کا ہے جب آگے بڑھنا چاہیے فستبق الخیرات خیرات کے بھلائی کے نیکی کے کاموں میں سبقت کرو کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہونے بلاخر آخرت بھی تو ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْدِ مَا أَنزَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ اور اے نبی علیہ السلام ان کے درمیان فیصہ کیجئے اس سے جو نازل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہشیار رہیں یعنی چوکن نہ رہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے اچھا خطاب حضور سے ہے تعلیم امت کے لئے بھی عطا ہو رہی ہے تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا وَاحْذَرُمْ اور ان سے ہشیار چوکن نہ رہیے گا اَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْدِ مَا أَنزَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ وہ آپ کو کئی ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی طرف نازل فرمایا اور یاد رکھے ایسے مقامات پر حضور سے مخاطبت فرما کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے امت بھی سوچے غیر یہ کفار اللہ کے دین کے دشمن ان کی خواہشات کے چکر میں تم اللہ کے دین سے پیچھے نہ ہٹ جانا ان کی خواہشات کی پیروی میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاس سے پیچھے نہ ہٹ جانا یہ ہمیں رہنمائی اتا ہو رہی ہے پھر اگر وہ مو پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اور انہیں سے اکثر لوگ یقیناً وہ نافرمان ہیں کیا وہ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کس کا ہوگا اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ بہترین ہوگا احسن ہے سپرلیٹیو ڈگری بیسٹ بہترین وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا بہترین کون ہوگا لِقَوْمِ يُقِنُونَ ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں حکم جاہلیت کیا یہ چاہتے ہیں جاہلیت کسی اس کا نام ہے علیہ السلام میں چلے ابو جہل موجود تھا ابو جہل اس کا نام تو عمر بن حشام تھا اس کی کنیت جو تھی وہ کچھ اور تھی یہ ابو جہل بنائے بعد میں پہلے پتہ کیا تھا ابو الحکم حکمت والا مگر جب وحی کا انکار کیا تو ابو الحکم سے ابو جہل بنا جہالت والا اور اس کو لکھنا پڑنا آتا تھا سردار تھا وہ اپنی پارلیمنٹ کا ہیڈ تھا چیف تھا دارو ندوہ خوریش کی پارلیمنٹ تھی اس کا چیف تھا وہ بڑے فیصلے کرتا تھا ایسے تھوڑے جہل تھا لیکن وحی کے مقابلے میں کھڑا وہ تو جہل قرار پایا تو جہالت کیا ہے اللہ کی وحی سے دوری کا معاملہ اللہ کی حکم سے دوری کا معاملہ یہ جہالت ہے جو آج ہمارے معاشروں میں دنیا میں بہت زیادہ عام دکھائی دے رہی ہے فرمائے کہ اف حکمل جاہلیت یب غون جب وہ دور جہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکم لقومی وقنون اور اللہ سے بہترین فیصلہ کس کا ہوگا ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں آٹھ ورکو شروع ہوتا ہے یہود و نصارہ کے دوستے سے ممانیت کی جارہی ہے اور ایک عملی ارتداد ہوتا ہے عملم دین سے پھر جانا اس کا تذکرہ بھی آئے گا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ونصار اولیاء اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناو بار بار یہ ذکر آیا ہاں ہمارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی یہ قرآن پاک کی ایک پیشنگوئی بھی ہے برنہ یہود و نصارہ میں آپس میں بھی اختلافہ شدیر و دشمنیہ بھی ہیں مگر یہاں قرآن پاک فرما رہا ہے بعضہم اولیاء و بعد ان میں سے بعض باعث کے دوست ہیں آج ہی دوستی نظر آ رہی ہے ہاں یہود کے ظلم و ستم میں یہ بھی شامل تھا کہ معاد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سادشے کی تھی آج نصارہ ان کو ماف کر چکے ہیں اور یہود و نصارہ کا گھڑ جوڑ دنیا میں واضح توپہ دکھائی دیتا ہے آج فینانشل انسٹیوشنز میں میڈیا میں یہود بہت زیادہ کنٹول کرتے ہوئے دکھائی دیتے مگر نصارہ کے دریئے سے اور آج اس گھڑ جوڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہود کو ایک ریاست بھی میسر آ چکی ہے تو آج تو یہ دوستیاں بہت زیادہ ان کے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں یہ قرآن پاک کی گویا کے ایک پیشنگ گوئی تھی جو اس اکیسویں صدی عیسویں میں نظر آ رہی ہے واللہ عالم یہ ایک نکتہ بھی ذہن میں رہے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستیاں نہ کرو ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِمْنَهُ مِنْهُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا دوستیاں آج کس سے ہیں قلب تعلق اس سے عزم فلوسفی سسٹم کس کا پسند ہے تہذیب کس کی پسند ہے تو قلب تو ادھر ہی ہے نا پھر تو قلب ادھر ہے تم بھی ادھر اللہ اکبر کبیرہ قلب ادھر تم بھی ادھر جو ان سے دوستیاں رکھے گا وہ انہی میں ہوگا اِمْنَ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین یہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے دنیا پرست منافقین یہود سے بنا کر رکھتے تھے یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی پھر آ رہی ہے اور عالمی تنامذر کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور قرآن پاک کی آیت کو سمجھیں فَتَوْرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَا أَمْ تُصِيبَنَا دَائِرَا پس آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ یعنی بیماری ہے نفاق کی وہ ام یعنی یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں یہ منافق کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے ہمارے اوپر کوئی پابندیاں سینکشنس نہ لگ جائیں ہماری معیشت کا بٹا نہ بیٹھ جائے ہمارے مفادات جاہے وہ ان کا نخصان نہ ہو جائے یہ منافقین کا مسئلہ تھا فَعَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِهُ عَلَى مَا أَصَرُّ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تو قریبے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے تو جو کچھ ہی اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر پشتاتے رہ جائیں یہ آسین کے ساتھ منافقین مسلمانوں کے خلاف سادشے کر کر اندر ہی اندر دڑاڑے ڈالنے کی جو کوششیں کر رہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرما دے گا اور یہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپارے منافقین پشتاتے رہ جائیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَحَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ اور ایمان والے کہتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں اٹھایا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کے بے شگی تمہارے ساتھ ہیں حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَعَسْبَهُ خَوَسِرِينَ ان کے اعمال ضائع ہو کر دیئے گئے پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر رہ گئے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین سے اور نبی علیہ السلام کی اطاع سے فرار اختیار کرنے والے منافقین کے لیے خسرت دنیا والآخرت دنیا اور آخرت کا خسارہ اگلی آیت کریمہ میں خطاب تو ایمان والوں سے ہے اور ارتداد کا ذکر ہے ارتداد کسی کہتے ہیں دین سے پھر جانا مرتد ہو جانا تو ایک تو وہ ہے جو عقیدے کا مرتد وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایک ہے دین کے تقادوں سے پیچھے ہٹنا یہ منافقانہ طرز عمل ہے پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے منافق کے سامنے اطاعت رسول کا تقادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد و قتال کا انفاق کا تقادہ ہے اس کو جان جاتی بھی نظر آتی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے اللہ اس نفاق والی روش سے میری اور آپ کی ہم سب کے حفاظت فرمائے ارشاد ہوا اے ایمان والوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو انقریب اللہ تعالی ایسی قوم کو لے آئے گا یحبوہم و یحبونہو جنہیں اللہ تعالی محبوب رکھے گا اور وہ اللہ تعالی سے محبت کریں گے اذلتین علی المؤمنین اعزتین علی الكافرین وہ ایمان والوں کے حق میں بڑے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے شدید یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخوافون لومت اللائم اور وہ اللہ تعالی کی رحم جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اگر تم ہٹے تم نے ارتدار اختیار کیا تم نے دین کے تقادل سے پسپائی اختیار کی اللہ تمہیں ہٹا دے گا اللہ اللہ کلی شہین قدیر ہے اللہ ان کو لائے گا اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے ایک دو ایمان والوں کے حق میں بڑے نرم کفار کے بارے میں بڑے شدید ہوں گے منہ آپ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے کفار سے حق پر ڈٹے رہیں گے تین اللہ کی رحم جہاد کریں گے نمہ چار اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم ایمان والوں میں چاہتا ہے اگر ہم میں ہیں تو اللہ کے دین پر ہیں اور اگر نہیں ہیں تو غور کر لیں کہاں ہیں جو پیچھے ہٹے گا اللہ تمہیں ہٹا کر ایسوں کو لے کر آئے گا یہ صفات اللہ تعالیٰ ہم میں چاہتا ہے کہ موجود ہوں اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ صفات اختیار کرنے والے ہو جائیں ذَلِكَ فَضُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنِيَ شَاء یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ وسعط والا علم رکھنے والا ہے اِمْنَمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ بے شک تمہارے ولی دوست اصل کون ہیں بے شک تمہارے ولی تو اللہ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور وہ ایمان والے جو نماز خائم کرتے زکاة ادا کرتے اور آجزی اختیار کرتے ہیں رکو یہاں لغوی مفہوم میں آجزی اختیار کرنے کے اعتبار سے اصل دوستی کا معاملہ کدر اللہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور ایمان والوں سے وَمَيْتَوَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِمْنَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں سے دوستی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے حزب اللہ اللہ کی جماعت وہی غالب آئے گی اللہ ایسی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے سب سے وڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ہو اور واقع دن دری محبت اور قلبی تعلق ہمارا ایمان والوں سے ہو نوہ رکو ہے یہود کے کرتوتوں کا بیان اور انحفاد شریعت کا موضوع بھی اس میں جاری رہے گا انشاءاللہ اے ایمان والوں دوست نہ بناو لوگوں کو جو تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں وہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور کافروں کو یعنی مشرکوں کو دوست نہ بناو وَاتَّقُ اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعیتاً ایمان لانے والے ہو یہ دین کا مذاق اڑاتے اور دین کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے اہلِ کتاب میں سے یہود ہو گئے کفار مشرکین ہو گئے آج بھی اسلام و فوبیہ کے شکار لوگ اسلام پر اسلام کے ماننے والوں پر اسلامی تعلیمات پر معاذ اللہ الزام تلاشیہ کرتے فرمائیں ان سے تعلق تمہارا دلی نہیں ہونا چاہیے اسے دوستی اختیار نہ کرو وَإِذَا نَادَيْتُ مِنَ الصَّلَاتِ تَخَادُوَا هُزُّونَ وَلَا عِيبَا اور جب تم نماز کے لیے پکارتے مراد آذان دینا تو وہ اسے مذاق و کھیل ٹھہرا لیتے ہیں یعنی یہود بھی حرکتیں کرتے تھے آذان کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے اللہ فرما رہا ہے اس سے گذرنا ہوگا فرمایا کہ ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْقِدُونَ یہ اس لیے کہ لوگ عقل نہیں رکھتے ان حرکتوں کے ارتکاب کرنے والوں سے اللہ نمٹ لے گا اور یہ اللہ کے عذاب سے بچے نہیں سکیں گے ناظر کر ہم اسی پر آج کے مطالعے کا اکتفاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آئیے مختصر ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیٰ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل سے مکمل صحتیابی عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین ہمارے مزرک ہمارے گھرانوں میں سے جو مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا اپنے دین کی خدمت کیلئے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ہمیں ایمان پر خاتم عطا فرما اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو جمنت الفردوس عطا فرما وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحماللہ